دوستو مکہ سے مدینہ کی طرف جو رستے میں سب سے پہلی زیادت آتی ہے وہ یہ ہے مسجد مسجدِ قبا اس مسجد میں دو نفل ادا کرنے سے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے جو کہ مسجدِ قبا کے تھوڑی ہی دیر بعد ہم مسجدِ نبوی پہنچ جاتے ہیں اور یہ مسجدِ نبوی کے صبح سوئر کے مناظر ہیں رستے میں ہی انہوں نے یہ فریم لگائے ہوئے ہیں جو کہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ویڈیوز فوٹوز بناتے ہیں اور اس کے یہ بلکل سامنے مسجدِ نبوی کا دروازہ ہے جہاں سے انٹر ہوتے ہیں یہاں پر آپ فجر کی نماز ہو چکی ہے جو کہ لوگ فجر کی نماز ادا کر کے آپ گھروں کی طرف جا رہے ہیں اور ابھی ایک دو گھنٹے کے بعد یہ چھتریاں بھی کھولتی جائیں گی کیونکہ یہاں پر سورج نکلتے ہی گرمی بہت سخت شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں جی ریاض الجنہ میں جو کہ ریاض الجنہ میں انٹر ہونے کے لیے اب آپ کو اپنے موبائل پر ایک آئی ڈی بنانی پڑتی ہے جس کے بعد آپ کو اجازت ملتی ہے ریاض الجنہ میں جانے کے لیے یہ ریاض الجنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کے بالکل ساتھ ہے اور یہ زمین پر ایک جنت کا ٹکڑا ہے اور لوگ یہاں پر نفل ادا کرنے کے لیے آتے ہیں اور جو کہ اب آزان کا ٹائم ہو چکا ہے تو ہم اب آپ کو یہاں کی آزان بھی سنائیں گے حیعاً الفلا حیعاً الفلا موسیقی نفل ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں کو یہاں سے گزرنے کی اجازت ملتی ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے روزہ مبارک کے سامنے سے یہاں سے گزرتے وقت اپنے پیارے نبی اور ان کے صحابہ پر سلام پیش کرنا چاہیے اور اس کے بعد قسرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے موسیقی اور یہ حجید جنت البقی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کے بلکل سامنے واقع ہے یہ بھی ایک جنت کا ٹکڑا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو اس جگہ پر دفن ہو گیا وہ سیدھا جنتی ہے اور جو کہ یہاں پر ہر نماز کے بعد جنازہ نکلتا ہے اور وہ سب کے سب یہاں پر ہی دفن کی جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم پہنچ جاتے ہیں جی مسجد الگماما میں جو کہ مسجد النبوی کے بلکل سامنے یہ مسجد ہے مسجد الگماما اور لوگ یہاں پر بھی آتے ہیں اور یہاں پر بھی نفل ادا کرتے ہیں یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے اور جو کہ بہت ہی مضبوطی سے مسجد بنائی گئی ہے مسجد النبوی اور مسجد الگماما کے درمیان میں یہ جو جگہ ہے یہاں پر بہت زیادہ کبوتر ہیں جو کہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ان کو دانہ ڈالتے ہیں اور مسجد النبوی کے دس پندرہ منٹ کی واقع پر یہ مسجد واقع ہے مسجد الگماما کے درمیان میں اور اب اس مسجد کے نیچے ایک مارکیٹ ہے اور اوپر یہ مسجد بنائی گئی ہے اگر مسجد النبوی کی بات کی جائے تو یہاں جیسے دن کو لوگوں کا رش لگا رہتا ہے ایسے ہی شام کو بھی لوگوں کا رش ویسے کا ویسے ہی لگا رہتا ہے اور یہ پنکے یہاں پر سارا دن بھی ایسے ہی چلتے رہتے ہیں جو کہ مسجد النبوی میں سارا دن ان کی وجہ سے ٹھنڈ بنی رہتی ہے اور یہ مسجد النبوی کا چھت ہے جو کہ ابھی مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے اس مسجد کے چھت پر بھی کچھ لوگ نماز ادا کرتے ہیں اور کچھ لوگ مسجد النبوی کے اندر نماز ادا کرتے ہیں اور کچھ لوگ کے باہر سین میں نماز ادا کرتے ہیں اس کے بعد ہم پہنچ جاتے ہیں جی یہاں پر اس خجور کے باغ میں جو کہ یہ باغ حضرت سلمان فارسی علیہ السلام کا باغ ہے اور مسجد النبوی کے تھوڑے ہی فاصلے پر یہ جبل احد واقع ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ستر صحابہ شہید ہوئے جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہو بھی تھے اور یہ پہاڑ جنت کا پہاڑ ہے یہ وہ زیارات ہیں جو کہ مدینہ شہر کے اندرونی حیثے میں واقع ہیں اور بہت سی زیارات مدینہ شہر کے باہر بھی واقع ہیں تو ابھی ہمارا آغاز ہوتا ہے جی واپسی کا تو اب ہم گھر واپس جا رہے ہیں تو جو لوگ میرے چینل پر نئے تھے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جن کو ویڈیو اچھی لگی وہ ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں اوکے بھائی اللہ حافظ